مجید کو شہید کر دیا مجید کی کمیٹی کو نہ تو کوئی نوٹس ملا نہ تو کوئی اب جو یہ مجید شہید ہوئی شمشاباد گرین ایوینیو کالنی خاجہ محمود مسجد کو رات و رات پولیس کی زیرے نگرانی میں شہید کر دیا گا یہ مسجد میں لگاتا دو سال سے نماز ہوتی آئی اور رات میں منصوبہ طریقے سے پورے ایریا کی لائٹ بن کر کر اس مسجد کو شہید کر دیا مسجد کی کمیٹی کو نہ تو کوئی نوٹس ملا نہ تو کوئی اب جو یہ مسجد شہید ہوئی خاجہ محمود اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار وہ نامردوں سے بھرابا وگوڑ اس کا ذمہ دار تلنگانہ کی کورمنٹ کیسی آر ذمہ دار اس کے ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار تلنگانہ کی پولیس آج ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہر وقت یہ دیکھا گیا کہ ریاست تلنگانہ میں آئے دن مسجد شہید ہو رہی اور ہماری خوم سو رہی ہے چل لوگ ہیں جو زندہ ہیں جن کے پاس قیفیت ہے مسجد کو لے کے وہ آج ہم موجود ہیں کہا ہے ہمارے ہمارے سربادار مسجد کو بچانے سکے اور آج دیکھو پولیس کی اتنی نے نگرا بن دی ہے کہ ان لوگاں ہم اندر داخل ہونے نہیں دے رہے اور بولے کہ جا کے کلکٹر سے بات کرو جا کے مصفل کمیشنر سے بات کرو نہ تو کوئی نوٹیس دیے نہ تو کچھ رات و رات آئے بلدزر لیے شریف کر دا لے اب یہ ایس آر ریجسٹر کون کریں گا وکبورٹ کا کون چیرمن آئیں گا یا وکبورٹ کا کون شخص آئیں گا یا کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے ہم جب جدو جہد کر رہے تو ہمارا کو پولیس داخل ہونے نہیں دی رہی کتنہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہماری مساجدوں پر ریاست تلنگامان میں جب سے کیسی آر کی حکومت آئی لگاتار مساجدہ شہید ہو رہے کیونکہ کیسی آر دشمن اسلام ہے وہ ہر وقت یہ کہتے گا راشد خان جب بھی بھی کوئی مسجد شہید ہوئی چھچک کے کہتے گا کہ میری قوم کو آؤ بغاوت کرو آؤ اتجاز کرو میں کوئی سننے کے لئے تلیان نہیں ہے اس کی جورت تتی بھر گئی کیسی آر کی ہر دن انہیں مسجد شہید کرا آج اور ایک مسجد شہید ہوئی اس کا ذمہ دار کھول اب جو بھی بلتوزر چاہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے پر افرار بک ہونا ضروری ہے ورنہ میں اینٹ بجھا دوں گا وقت بوٹ کی چیئرمن یا آنا کلیکٹر یا آنا مسئول کمیشنر ہے آنا آنا ذمہ داری لینا لے کے افرار ریجسٹر بک کرانا جو بھی خصوروار پہ ہماری مسجد میں جہاں ہم اللہ کا عبادت کہا ہے نماز عدا کرتے ہمارے سامنے پورا ایریا ناکابندی کر کے پورے لائٹ بن کر کے ہمارے مسلمان بھائی کو روک کے ڈرہا کے ڈھکلا کے بلتوزرنا کے مسجد کو شہید کر دارے کچھا خاموش بندہ خاموش ہے بندہ اور میں پورے پریسانوں کو بلوں اگر سے آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو اللہ کی ختم راشد خان لوئن اوڈا ہاتھ میں لے لیں گا نہ راشد خان افرار سے ڈرتا نہ جیل کو جانے سے ڈرتا نہ لوئن اوڈا تونے سے ڈرتا مگر میں اب فیل وقت مطالبہ کر رہا ہوں پولیسانوں کی یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو کوپریٹ کر کے کلیکٹر کو بلاؤ کمیشنر کو بلاؤ وک بورٹ کو بلاؤ اور اثار ہے جیسے ہونا چاہیے جو بھی خصورہ رئیس کا یہ کس کی نگرانی میں مزید ہوڑی یہ مسجد پولیس کی نگرانی میں ہوئی پولیس کوئی بھی باق کرنے کے لیے ہم سے تیان نہیں ہے اور یہ بولا جا پہلے اطلاع ملی تھی مسجد برابر اطلاع ملی تھی پولیس کو برابر اطلاع ملی اسیے بول کے پورا ایریا کی گیرہ بندی ہو گئی ایک بجے سے پورے ایریا کی لائٹ بند کر دیئے جیسے ہمارے بھائی بور رہے برابر بور رہے پورا ایریا کی گیرہ بندی کر چکے اس کے بعد میں ان کی زیرے نگرانی میں پوری مسجد کو شہید کر دالے اور یہی پولیس اب آکے ہم آنکو کہہ رہی گی اندر نہیں جانا جائزہ لینا نہیں دیکھنا نہیں کچھ نہیں جاؤ کلکٹر سے بات کرو مزید کو جب شہید کر رہے تھے تو کچھ نوٹس دیئے تھے کوئی نوٹس دیئے آپ یہاں کے مخامی لوگوں کو بول سکتے جو ہر وقت آگیا نماز آدھا کرتے کوئی نوٹس دیئے کوئی انٹیمیشن نہیں کسی کو اطلاع نہیں کرے صرف ذات میں آئے بلدزر لیے چھے بلدزر لیے چھے بلدزر لیے لے لے ہماری مسجد کو شہید کر دالے خریب دو سال برانی ہے مسجد دو سال سے لگاتار نماز ہو رہی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ گارمنٹ کی پالیسی ہے گارمنٹ کی چال ہے جو کلیکٹر منصفل کمیشنر یہ سوپ مل کر پورے دیکھئے بھائی میں آپ کو واضح واضح طور پر کرنا چاہ رہا ہوں پوری ٹی آر ایس کی حکومت اس میں ملویز ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ اس میں ملویز ہے منصفل کوپریشن اس میں ملویز ہے کلیکٹر بھی ملویز ہے ورنہ مسجد کو کیسا شہید کر سکتے اگر سے شہید سے پہلے اگر آپ نوٹی بھیجتے تھے تو بات سمجھنے ہا لیتی کوئی نوٹی نے بھیجے پوری ڈیپارٹمنٹ آپ بیٹھ کے منصوبہ تب تحریکی سے جا کے مججد کو شہید کر سکتا لی اب اس کا جائزہ کون لیں گا میرے کو بولو ہو کے رات رات سے لے لے کے اب تک کتنے گھنٹے گزر گئے ورک بوٹ کا ایک شخص نظر آرہا یہاں کہا نہ کوئی ایمیلے نظر آرہا نہ کہا کوئی ذمہ دار نظر آرہا نہ تو کلیکٹر نظر آرہا کوئی نظر آرہا پورے ملویز ہے میں اس لئے چیخ چکے کر رہا ہوں میرے مسلمان بھاں سے مسلمان بھاں اٹھو اپنے نیل سے بیدار ہو ورنہ اپنے مزاجدہ اسی شہید ہوتے رہیں گے اپنے دیکھتے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یہ پولیس کس کی سننیالی نہیں ہے کیسی ایر کی حکومت کسی کی سننیالی نہیں ہے ہماری کو آگے بڑھنا ہے ہماری کو اتجاج کرنا ہے ہماری حق کی آواز کو بلند کرنا ہے یہ ظلم ہو رہا ہم پہ اور ایک مججد جا تعمیر آتی تا خیامت تک وہ مججد ہی تھی آج مججد شہید ہو گئی بڑی افسوس کی بات ہے اٹھو میرے مسلمان بھائیوں علماء آؤ آکے جائزہ لو بلو